بات اب ذرا کرتے ہیں اس علاقے کی اس خطے کی جہاں پر انتہائی تشویشناک صورتحال ہے ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار مختلف مالک جن میں لبنان ہے سیریا ہے اسرائیل ہے اور فلسطین یہ چار مختلف حصوں کے اندر جو جنگ اس وقت چل رہی ہے اس میں ڈریکلی انوالو ہو گئے ہیں اور اس جنگ کے بیچ کل کے پروگرم میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یاہیہ سنوار جو حماس کے سربراہ تھے ان کی موت کی تصدیق حماس کی جانب سے بھی کر دی گئی سنوار کی بوت کے بعد ایک نیا چہرہ جس کو لے کر کافی وقت سے چرچہ چل رہی تھی باتچیت ہو رہی تھی ڈاکٹر خلیل الہیہ یہ وہ شخص ہیں جو ایک سینئر ممبر حماس کے ہیں ان کو بازابتہ طور پر ابھی تک کی موصولہ اطلاعات کے مطابق اور گیر ملکی میڈیا کی ریپورٹس کے مطابق ذمہ داری حماس کی جانب سے دے دی گئی ہے سنوار کی موت کے بعد ڈاکٹر خلیل الہیہ جو ذمہ داری سنبھلنے جا رہے ہیں یعنی ان اوفیشلی ان نے ذمہ داری سنبھال لی ہے لیکن یہاں سے آگے ان نے بڑھنا ہے کام کرنا ہے اور پہلا ان کا بیان بھی آیا ویڈیو پیغام جس میں انہوں نے موجودہ صورتحال پر بھی بات کی جس سے اس بات کا اندازہ ہو گیا اور تمام لوگوں کی نظر اس بات پر ہے کہ کیا ذمہ داری واقعی میں ڈاکٹر خلیل الہیہ کے پاس چلی گئی ہے یا نہیں سنوار کی موت کے بعد یہ ایسا پہلا موقع ہوگا جب آپ دیکھیں گے انہوں نے پہلا بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم اور مضبوط ہوں گے اور بنجامین نیتین یاہو کا کل کا وہ بیان جو سنوار کی موت کے بعد جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ اب ختم ہونے جا رہی ہے کیونکہ سنوار مارا جا چکا ہے جو آخری ممبر حماس کا تھا اس بیان پر پہلا رد مل آیا اور حماس کے مطابق نئے سربراہ ڈاکٹر خلیل الہیہ نے اسرائیل کو مضبوط جواب ان کے مطابق نہ صرف دیا ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے حماس حضب اللہ اور دیگر تمام جو پروکسی فورسز ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں انتقال کی تصدیق بھی یاہیہ سنوار کی کی گئی اور ساتھ ساتھ حماس کے نئے چیف کا نام بھی سامنے آ گیا ہے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام حماس کے جاری کیا اور کہا کہ مضبوط ہونے کا عظم ظاہر وہ کرتے ہیں نئے چیف کا نام ڈاکٹر خلیل الہیہ ہے جنہوں نے یاہیہ سنواری کے انتقال کی بھی تصدیق کی اور ساتھ ساتھ یہ بھی صاف کر دیا جو کل ونیا میں نیتین یاہو کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ سنوار کی موت کے ساتھ ختم ہو گئی ہے لیکن دوسری طرف آج پلٹوار ہوا بیان آیا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے یہ نیا مرحلہ ہے اور ڈاکٹر یاہیہ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ اب تک ترکی میں تھے استانبول کے اندر سرگرم تھے پیشے سے ایک ڈاکٹر ہیں اور کافی قریبی ایران کے مانے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب آئندہ کی جو ذمہ داری ہے وہ انہی نے سنبھال لی ہے ابھی تک کی موصولہ اطلاعات کے مطابق اور پہلا بیان یاہیہ سنوار کی موت کے بعد جو تصدیقی بیان بھی تھا اور آگے کی حکمت عملی بھی واضح کی گئی وہ اسی ویڈیو پیغام کے ذریعے ڈاکٹر خلیل کی سامنے آئی ہے دکٹر خلیل الحیہ ان کا نام بتایا گیا ہے اور یہ اب فور فرنٹ پر آئیں گے اور دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے سیچویشن اب یہ ڈیل کر پاتے ہیں